اگر میں نے بیسو ادھادم جگت کو چنوٹی دی ہے تو چنوٹی ماتر دھرم کی رکشہ کے لیے دی ہے کہ میں ایک کسان پریوار میں جنم لیا ہے میں نے میں گرامیڈ جون میں میرا بچپن گجرا ہے مگر آج بیسو ادھادم جگت کو میں نے چنوٹی رکھی ہے کہ کسی کے پاس یادی ادھادمی چھمتا سامرت ہو اپنے سوکشن سریر کو جاگرد کیا ہو میں نے تین چار باتوں کی میں نے پرثم صرف چرن کی چنوٹی رکھی ہے اور اگر اس کو کوئی کراس کر جائے گا تو ادھادم کی ایک نہیں انہی کو سیڑھیا تم بڑھتے جاؤ اور اپنے گرو کو ایک قدم آگے پاؤگے کہ اگر بیسو ادھادم جگت میں سنگرہ چاریوں میں دھرمہ چاریوں میں بیسو کے ان کوئی دھرم پرموکہ ہیں ان سماج کے سبھی دھم پرموکہ کو سامان آمنترت کرتا ہوں چنوٹی میں انہی کے بار دے چکا ہوں مگر اس جنب بھوم کی دھرتی سے بارم بار چنوٹی مات رفلے دے رہا ہوں کہ جنب بھومی سے وہ آواز اٹھے کہ اس جنب بھوم میں جنب لینے والا ایک کسان پریوار میں جنب لینے والا ست دھرم کی رکھا کے لیے اپنے سازناتمر سکتی تپ بلکی بیسو ادھادم جگت کو چنوٹی دیتا ہے کہ اگر تمہارے پاس سکتی سامرت ہے تو میری سازناتمر چھبتہ کا سامنا کرو ہن تھا آڈمبر کے چولے اتار کر کے پھیک دو جو کوئی برم ریفی لکھ رہا ہے کوئی یوگ ریفی لکھ رہا ہے کوئی دھرم پرم ہم سب نے آپ کو لکھ رہا ہے ان سبدوں کا اپمان مت کرو اگر گردی دھر گردی نفیل ہوتے چلے جا رہے ہو تب بھی سمات مہارا سممان کرے گا یا تم یہ کہہ دو کہ ہم پھلا ریفی کی پرم پراغت صادق ہیں ہم ان کے بھکت ہیں ہم ان کے اسطحان کی سیوہ کر رہے ہیں رچھا کر رہے ہیں جتنا ہمیں گیان ہے اتنا گیان ہم سمات کو دے رہے ہیں اس لئے سینڈیا باٹھی گئی تھی کہ سادھو کون ہوں گے سنت کون ہوں گے مونی کون ہوں گے ریفی کون ہوں گے مگر آج ان سم پرم پراؤں کو دھرہ سائی کر دیا گیا ہے میں ایک ریفیت کا جیون جیتا ہوں اس سوہستہ کا جیون جیتا ہوں کہ میں نے کہا اس بھوتل پر اگر میری چیتنا کا کوئی سامنا کر لے گا اگر وہ کہے گا تو میں سر کاٹ کے اس کے چڑھوں میں چڑھا دوں گا آجیون گلامی کیلئے کہے گا تو آجیون اس کے تلوے چاٹوں گا اگر کوئی بیتی ایسا آ کر کے کھا ہو جائے گا جو چیتنا اطمق چھمتا سے مجھے پراجت کر دے گا بھولا گردیو بھگوار نہیں کیجے اور دھرم رکھا کے لیے یہ نتانت آوسیا ہے اگر یہ بات سماد کے سامنے کھل کر کے آگئی کہ واسطوں میں کس کی کنڈلنی چیتنا جاگرت ہے چونکہ بگیان ان کا پرکشن کر سکتا ہے کہ کون جھوٹ بولا ہے کون صحیح بول رہا ہے کس کو سمادی تک پہنچنی کی چھمتا ہے کون اس تھول سے پرے سوکچ میں بچڑن کر سکتا ہے اپنے اس تھول سریر سے سوکچ سریر کو نکال سکتا ہے کم سکم بگیانی باتوں کا پرکشن کرنے کی پاترتہ رکھتا ہے کہ کون جھوٹ بولا کون صحیح بول رہا ہے اور اگر اس طرح ایک چیزوں میں کوئی برابنی کر سکتا ہے تو بیسو کا کوئی بھی کارے ایک طرف سمسط دھرمہ چارے ہو جائیں اور ایک طرف میں کنل ماں صدقے لے کر کے بیٹھوں گا کسی پرکار کی سمسیاں سماج کی کسی پرکار کی گھاتک سے گھاتک بیماری کو ایک پرکار کے دو مریض دوڑوں پکش میں رکھ دیے جائیں اور دیکھیں کیا وہ ٹھیک کر پاتے ہیں کہ میں اپنے اس پرس ماتر سے ٹھیک کر دیتا ہوں میرا یہ لکش نہیں چمتکار کرنا میرا لکش نہیں مگر دھرم رکشہ کیلئے میں نے کہا ہے اگر ہندوستان میں بیو سستر کا ایک سمیلن ہوتا ہے تو ایک بار میں وہ بڑا چمتکار کرنے میں بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھوں گا جس کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی سماج ست کو اس لئے کوئی سادھک کا جیون جینا ہی نہیں چاہتا تپسیوں کو جیون جینا ہی نہیں چاہتا انہیں کسی چیز کا گیان ہے میں پورب جیون میں کون تھا اس جیون میں کون ہوں اور میرا اگلا کیا ہوگا میرے لئے سبھی کچھ کھلے ہوئے ہیں کال کا کوئی چکر مجھ سے چھپا نہیں اس کے سماج کے بیچ میں نے سیکڑوں پرمار دیئے ہیں بھوت بھویس بردران کے ایک نہیں سیکڑوں گھٹناوں کو میں نے اس پسٹ ورنن کیا ہے ایک سبد اگر کہتا ہوں تو اس کے سیکڑوں پرمار پہلے سماج کو دے چکا ہوتا ہوں میں ایکانت سادھناوں میں رت رہتا ہوں پھر بھی سماج میں جن جاگرل اگر گتی پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس کے پاس ہے وہ چیتنا ترنگیں جو ماتہاد سکت جگنی جگنبہ پہ مجھے پرابت ہوتی ہے اور میں سماج میں جن کلیان کے لئے انہیں پروائیت کرتا رہتا ہوں سادھنات مجھ تپسیہ کو بیٹی دوسروں کو دان دے سکتا ہے سمرپس کر سکتا ہے اگر اس کے اندر پاترتہ بھری ہوئی ہے اس کا گھٹ بھرا ہوا ہے یہ پرکت کا سوابھاوک بھی دھان ہے مگر وہ ہے جو ہر بڑے بڑے بھیس داری سماج میں پھیل رہے ہیں چونکہ یہ بات مجھے بھلے ان کو کٹو لگ رہی ہوگی مگر میں نے چنوتی دی ہے کہ وافتوں میں اگر تم نے اپنے ماں کے اسطن کا دودھ پان کیا ہے تو میری سادھنات مجھمتا کا سامنا کرو انتھا یا بھیس اتار کر کے پھیک دو ملو گردہ بھگوان کی جائے اور اگر سطن سماج کے سامنے رکھو گے تو سسمان فاقت کروں گا چونکہ میں اسی لئے آپ لوگوں کو سادھک بنا رہا ہوں چونکہ سماج کا کرتب بھی ہونا چاہیے میں نے اپنے سیپڑوں سسوں کے جو بڑے بڑے ڈاڑی بال رکھائے تھے ان کے ڈاڑی بال ملوا کے انہیں سادھک کا صورب دیا کہ ڈاڑی بال رکھا کر کے سادھو سندھ کا بھیس تب دھارن کرو جب تمہارے اندر وہے پاترتہ ہو تم اپنے آپ کو صرف سادھک کہو کہ ہم سادھک ہیں ہم ستے اپنے جیون میں آتم کلیان کر رہے ہیں اور جن کلیان کر رہے ہیں اور یہی ان دھرم پر مکوں کا ہونا چاہیے کہ انہیں بتانا چاہیے کہ ہم اپنے گروہوں کی گدی کی رچھا کر رہے ہیں ہمیں جتنا گیان ہے اس سے ہم اپنے جیون کو صدار رہے ہیں مگر ہر بکتی سماج کو گمرائے کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے افٹ کے درسن کیے میں نے انہیں چنوتی دیا کہ بگیان کے مسینوں کے سامنے کھڑے ہوں اور بتائیں کہ کیا انہوں نے افٹ کے درسن کیے ہیں بگیان اپنے آپ دیکھ لے گا کہ ستے بول رہے ہو یا استے بول رہے ہو جہاں دھرم چھے سر میں جتنا پتن ہے انیت یا انیہ آدھرم پھیلا ہے اس کی کوئی کلپنا ہی نہیں چونکہ آپ لوگ دیکھ نہیں سکتے ہو کہ دن میں رابنام اور رات میں پوہ چڑھتے ہیں ای آفی کے اڈے بڑے بڑے دھرم پر مکھوں کے افتانوں پر بنے ہوئے ہیں آپ کا گروہ چنوتی دیتا ہے کہ سماج کیا کہتا ہے میرے سنگھٹھن کے لیے میرے لیے مگر بچپن سے آج تک یا ایک بھی قدم احفظہ بتا دیں گے کہ میرے دورہ ہے میرے سنگھٹھن کے دورہ جو میرے ندیق سیس ہیں ان کے دورہ ایک بھی انیتیا نیا دھرم کے راستہ تیہ کیا جا رہا ہے تو میں کہا پان سال کا بچہ بھی اگر کہہ دے گا تو اس سے بھی میں معافی مانگ لوں گا میں ستے اپنے جیون کو کٹھوڑتا سے ان سنگھلپوں سے ہاتھ پر باندھ کر کے رکھتا ہوں کہ میرا اگر ایک قدم انیتیا نیا دھرم کے پس پر بڑھنے سے پہلے میرا یہ سریر اپنے آپ نفت ہو جائے میں صادق کا جیون جیتا ہوں بچپن فیاد تک میں نے صادق کا جن جیا میرے لئے اس جن میں کسی سازنہ کرنے کیا ہو سکتا نہیں مگر آج بھی سماج کے کلیان کے لئے جس طرح میں سازنہ اپنے آتم کلیان کے لئے کرتا تھا اسی طرح سنگھلپ لے کر آج سماج کلیان کے لئے نت اسی طرح سازنہ رت رہتا ہوں